آج ہم شروع کر رہے ہیں کلاس سیون سبجیکٹ انگلیش لیسن تری قویسٹنز اس کا قویسٹن آنسر کا سلسلہ جو تھا ہم نے کمپلیٹ کیا اور اس میں جانے پارٹس آف دیس سینٹنسز یہ بھی ہم نے کیے لنگویج ورک کیا آج ہم کرنے جا رہے ہیں پولائٹ ایکسپریشن تو اس میں نیچے لکھا ہے آپ کو ریٹ کرنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے پہلا ہے ایکسکیوز می دوسرا ہے سوری آر آئی ایم سوری تیسرا ہے پارڈن آر سوری چوتھا آئی ایم ایفریڈ پانچوہ ہے پلیز چھٹا ہے تھینکیو یہ آپ کو گھر میں ان کو ریٹ کرنا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے یعنی پولائٹ ایکسپریشن یعنی نرم طریقے سے کسی چیز کا اظہار کرنا اس میں یہ ورڈ استعمال ہوتے ہیں تو کس طرح کرنے ہیں یہ اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے تو اس طرح آگے جو ہم نے کرنا ہے یہ کچھ فلندی بلینکس دی گئے ہیں what will you say in the following situation نیچے دی گئی جو حالات ہیں یعنی یہ سنٹینسز لکھے گئے ہیں تو ان میں آپ کیا کرو گے تو پہلا ہے سامباڈی آفرس یو ایک کپ آفٹی کوئی شاہد تمہیں ایک چائے کا کپ دیتا ہے but you don't want to take it لیکن آپ اسے لینا نہیں چاہتے ہو ڈیش 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 تو اس کو کس طرح انکار کرنا ہے پولائٹ طریقے سے نرم طریقے سے تو اس کے لیے ہم یہاں لکھیں گے نو ٹھینکس شکریہ تو دوسرا ہے you want somebody to listen to you کہ آپ چاہتے ہیں کسی شخص کو کہ وہ تمہارا سنے اس کے لیے پولائٹ ایکسپریشن کیا ہوگی ایکسکیوز می ایکسکیوز می یعنی اپنی طرف اس کو محاطب کرنا ہے کہ وہ تمہارا سنے تیسرا ہے you did not understand what somebody said تم نہیں سمجھ سکے کسی شخص نے کچھ کھڑا لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں ہے ڈیش ڈیش کیا اس کے لیے لکھنا ہے pardon could you say that again یعنی کیا تمہارے تم دوبارہ وہ بتاؤ گے اسی طرح چوتھا ہے someone asked you for a change of rs500 یعنی کوئی کہتا ہے تمہیں change کے لیے کتنے کی پانچ سو کی پانچ سو رپے کی but you don't have it لیکن تمہارے پاس یہ نہیں ہے تو پولائٹ طریقے سے پولائٹ ایکسپریشن کیا ہوگی اس میں ڈیش ڈیش میں ہم نے بڑھنا ہے sorry i don't have any تو اسی طرح پانچ سو ہے you want somebody to pass you the pin when is on the table تو اس کو کس طرح پولائٹ یعنی طریقے سے ایکسپریش کرنا ہے ڈیش ڈیش میں could you pass me the pin please یعنی ایک دوسرے کو دوسرے سے پین لے کا دینا اب چھٹا ہے you are late یعنی تمہیں دیر ہوگی and your teacher asks you why you are late جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں دیر ہو جاتی ہے تو تمہارا استاد تمہیں پوچھتا ہے کہ کیوں تم لیٹ ہوگے تمہیں دیر کیوں ہوگی تو اس کے جواب میں کیا کہنا ہے sorry for being late مجھے افسوس ہے یعنی میں مجھے دیر ہوگی but my bike got punctured لیکن میرا bike جو تھا اس کے ڈائر میں puncture آ گیا تو ساتھو ہے somebody has offered you an apple and you at it تو اگر کوئی شخص تمہیں save دیتا ہے تم اس کو کھاتے ہو تو اس کو جواب میں کیا کہنا ہے thanks for the tasty apple کہ شکریہ آپ نے مجھے یعنی اس یعنی ذائقہ دار apple کے لیے شکریہ تو آٹھوہ ہے you want somebody to show you the way to the railway station تم چاہتے ہو یعنی کوئی شخص تمہیں دکھائے راستہ کس کا railway station کا how will you start the conversation تم کس طرح اس کے ساتھ بات شروع کرو گے تو سب سے پہلے ڈائش ڈائش میں excuse me excuse me اپنی طرح محاطب پہلے کرنا ہے کیونکہ آپ جس کو بلا رہے ہو وہ انجانہ ہے وہ آپ کو جانتا نہیں ہے excuse me could you please tell me the way to the railway station کیا تم مجھے railway station جانے کا راستہ بتا سکتے ہو یہ تھا یعنی polite طریقے سے polite expression جس کو جو examples پیچھے دی گئے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ کو read کرنا ہے اور پھر آگے یہ جو میں نے بتایا یہ آپ کو اپنی نوٹ بک پہ لکھ کر ان کو اچھے طریقے سے understand کرنا ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے comments لکھ سکتے ہیں comments box میں تو میں دوبارہ آپ کو بتا سکتا ہوں سکتا ہوں سکتا ہوں سکتا ہوں سکتا ہوں چاہیے سکتا ہوں سکتا ہوں